باپ بیٹے رول قدس کے نام سے آمید عزیزوں ایک بار پھر میں پاسٹر روشن لال آپ کی خدمت میں یونیٹڈ کیمڈم سے حاضر ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کا یہ ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا اور خدا انہیں آپ کو اس روزوں کے درمیان بہت ساری برکتوں سے بھرا ہوگا اور بہت ساری ایسی باتیں جس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں خدا نے ان کا جواب دیا ہوگا جیہاں عزیزوں یہ بہت اچھا وقت ہے خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کا اور اس کی کلام کی باتوں کو سمجھنے کا اور اسے بیان کرنے کا تو آئیے ہم اپنے پروگرام کے مطابق عمال کی کتاب کی سرڈی کی طرف آتے ہیں تو اس سے پہلے ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں آئیے ہم خدا کے حضور جھکیں زندگی کے مالک تیرے جتنے بچے اس وقت حاضر ہیں اور جتنے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جتنے اس کے بعد وہ دیکھیں گے ایک ایک کو خدا میں تیری حضوری میں لاتا ہوں خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ اس کلام کو سیکھ رہے ہیں اور تیرا فضل ان پر ہو رہا ہے اور زندگیاں بدل رہی ہیں خدا نے ان تمام لوگوں کے لئے جو انکاریجمنٹ کے لئے فون کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ایسے ان کی زندگی پر تیرا کلام اثر کر رہا ہے ان کے لئے تیرا شکر ہو آج کی باتچیت میں بھی خدا انتو میرے موں کو اپنے پاک روح کے شولے سے صاف کر دے میری سوچوں کو اپنے پاک روح کے ذریعے صاف کر دے اور اپنی روح کی آگ سے بھر دے تاکہ تیرے کلام کو تیری مرضی کے طابق اور تیرے فضل سے بیان کر سکو یسوسی ناصری اپنا فضل کر رحم کر اپنے بچوں کو سنبھال سب کچھ تیرے پیارے سندر اور میٹھے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں آمین آمین سو عزیزو جیسا کہ ہم سب قریباً پچھلے سال ایسٹر کے وقت سے یعنی کہ پینٹیکوس کے وقت سے ہم عمال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آئیے ہم آج عمال کی کتاب سولہ باپ میں تھوڑی سی باتیں دیکھتے ہیں کیونکہ میں جیسا میں نے آپ سے کہا تھا میں سکپٹ کرتے جا رہا ہوں اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی باتیں ورڈ ٹو ورڈ میں نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو آئیے ہم جیسی ورڈ ٹیلی ویژن اور یوٹیوب اور فیس بک کے ساتھ اس کلام کو سیکھتے ہیں جی ہاں اور میں جہے پھر بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ میرا ایمان ہے اور میں شکر گزار ہوں جو لوگ دیکھتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ آپ اسے شیئر بھی کرتے ہوں گے اور لوگوں کو اسے سبکرائب کرنے کے لیے انکرنج بھی کرتے ہوں گے جی ہاں ضرور جیسی ورڈ ٹیلی ویژن کو سبکرائب کریں اور یوٹیوب کو ہماری چینل کو بھی ضرور سبکرائب کریں خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ پر ہاتھ رکھیں آئیے ہم آمال سولہ باب کھولتے ہیں بائبل میں سے نیا اہرنامہ اور اس کا سولہ باب اس کی عمال کی کتاب میں سے صفحہ نمبر ایک سو پچیس پر ہم آج ہیں یہاں خدا کی کلام میں دو چیزیں ہیں جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ دھوکہ دینے والی روحیں دھوکہ دینے والی روحیں اور دوسری چیز ہے پرستش میں قدرت یہ سولہ باب کے دو اہم باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں باقی جو پلوس رسول کے سفر کے بارے میں وہ ایک الگ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے خدا نے وجہ زندگی صحت دی تو میں ضرور آپ کے سامنے پلوس رسول کے جو سفر ہیں اس میں ان ساری باتوں کو منشن کروں گا تو دیکھیں خدا کے کلام میں سولہ باب کی سولہ آیت سے میں اٹھارہ آیت تک بڑھتا ہوں پہلے بس جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ میں ایک لونڈی ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کماتی تھی وہ پلوس کے اور ہمارے پیچھے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالی کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی آخر پلوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسو کے نام سے حکم دیتا ہوں اس میں سے نکل جا اور وہ اسی گھڑی اس میں سے نکل گئی حضیتو جب میں چھوٹی عمر میں اس کلام کو پڑھا تو مجھے کافی پریشانی لگی اور عجیب لگا مجھے کیونکہ اگر ہم اس غیب دان جو روح ہے جو غیب گوئی کرنے والی روح ہے اس عورت میں اس کے الفاظ کو دیکھیں تو ہمیں کچھ برا نظر نہیں آتا جیہاں کیا کہہ رہی ہے وہ وہ کہہ رہی ہے کہ پلوس ہم نے پیچھے پیچھے دے وہ کہتی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجاد کی راہ بتاتے ہیں تو اس میں کوئی خرابی تو نہیں تھی وہ تو خدا تعالیٰ کی راہ بتانے والے لوگ تھے لیکن عزیزو ہمیں یہاں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور وہ جو سیکھنا ہے آج خدا کے کلام میں سے ہم دیکھنے جا رہے ہیں جب میرے بزرگ میرے باپ خدا ان میں سو گئے تو جب میں گھر آیا تو میں دبائی میں رہتا تھا تو دبائی سے میں جب میں پاکستان گیا اس خبر کی وجہ سے تو میں نے دیکھا میرا جو ایک بھائی ہے اسے ایک بدرونے جکڑا ہوا اس کا موہ ٹیڑا ہوا ہے اور آوازیں نکالتا جا رہا ہے عجیب سی اور کہتا جا رہا ہے کہ یہ تو میرا دوست تھا مر گیا ہے میرا دوست مجھے چھوڑ کے چلا گیا اس طرح سے کہتا ہوا پورے گھر میں چکر لگاتا رہتا تھا تو اس دن تو میں کیونکہ اپنے باپ کے باڈی کے پاس بیٹھا تھا خدا حافظ کہنے کے لیے اور اسے گھڑ بائی کر کے واپس آئے تو پھر کیونکہ اس وقت میں روحانی طور پر خود اتنا اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا تو پھر اگلا دن بھی ایسے ہی گزر گیا تیسرے دن میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا ایک کمرے میں تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں جب کوئی اس کے گھر میں ڈیتھ ہو جائے تو لوگ نیچے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں تو ہم بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں میں اور وہ بھائی دونوں تو دوپیر کا کھانے کے وقت سے پہلے کا وقت تھا تو میں نے خدا کی روح کی حضوری کو محسوس کیا اور میں نے اسے خدا یسو کے نام سے جھڑکا جب میں نے جھڑکا تو وہ فیزیکلی میرے اوپر حملہ آور ہونے کے لئے بھائی اٹھا اور میں نے جب دوسری دفعہ یہ کہا کہ میں تو جو یسو کے نام سے کم دیتا ہوں اس میں سے نکل جائے اور میں نے پھونک ماری تو وہ جا کے دیوار کے ساتھ ٹکرا کے اور گر گیا اور اس کے بعد اس میں سے وہ بدرو جو تھی نکل گئے جب میں جب وہ ٹھیک ہو گیا اور بالکل مو بھی ٹھیک ہو گیا اور سیدھی باتیں کرنے لگا تو میں نے کہا جاؤ جن بزرگوں کو تم سر پہ ہاتھ رکھے بیٹا بیٹا کہہ رہے تھے سب سے معافی مانگو اور سب کو سلام کرو تاکہ پتہ چلے کہ بدرو تمہارے اندر سے نکل گئی ہے وہ فرمارداری کرتے ہوئے گیا اور سب کے پاس گیا بزرگوں کو سلام کیا اور تو ایک بزرگ خاتون وہ کہنے لگی اوہ اسے کیوں نکالا وہ کونسی خراب روح تھی وہ تو لوگوں کے کام کرتی تھی کبھی بھی اس میں آتی تھی تو لوگ اپنے مسئلے پوچھتے تھے تو وہ اس کو بتا دیتی تھی عزیزو یہ ایسی روحیں ہیں جو ڈیسیو کرتی ہیں جو نام تو خدا کا لیتی ہیں دیکھنے میں بھلائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن اصل میں شیطان کے کارندے ہوتے ہیں اور آج کے دور میں نہ صرف بدروحیں بلکہ ایسے انسان بھی ہیں جن کے بارے میں مسئلے سنے پیشن گوئی کی بتایا تھا ہمیں اگر ہم اپنے ارد گرد غور کریں تو ایسی ہمیں بہت سارے دھوکہ باز روحیں نظر آتی ہیں جو انسانی جسم میں گھومتی پھرتی ہیں جو شخصیات کی صورت میں ہم سے ملتی ہیں یہ لوگ دیکھنے میں تو بھلائی کرنے والے لگتے ہیں مگر اصل میں شیطان کے لیے کام کر رہے ہیں پلسر صورت تو خداون کی روح سے بھرا تھا وہ سے پہچان گیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ بری روح ہے اور لوگوں کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں اور میں ان کی قدر کرتی ہوں تم ان کی عزت کرو اور ان کی سنو اصل میں اس کا جو مقصد تھا پیچھے اس لونڈی میں جو غیب دان روح تھی وہ یہ تھی کہ تاکہ لوگ اس بری روح والی عورت جو ہے اس کو بھی خدا کی بندی جانے تاکہ وہ اس اور اس کا جو کاروبار ہے اس کے مالکوں کا جو کاروبار ہے وہ بھی چلتا رہے اسی لیے پولوس رسول نے خدا کے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آخر پولوس سخت رنجیدہ ہوا رنجیدہ ہو کر اس نے اس بری روح کو یعنی اس لونڈی کو جس میں وہ بری روح تھی یسو کے نام سے اس بری روح کو اس میں سے نکلنے کا حکم دیا اور کہا کہ میں تو یہ حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا اور وہ اسی گھڑی اس میں سے نکل گئی عزیزو ہمیں ایسے بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں جی ہاں عزیزو اور ایسے لوگ آج کے دور میں کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کوئی رسول کوئی کاہن اور کوئی خدا کا خادم بنا ہوا ہے میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میری بات سے افینڈ نہ ہوئیے گا کیونکہ یہ بات ہونی تھی اور خدا کے کلام نے ہمیں اور مسیح یسو نے ہمیں اس کا پہلے سے خبردار ہمیں کر دیا تھا جی ہاں جب میں نبی کہتا ہوں تو دیکھئے خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے مسیح یسو نے فرمایا اپنی عبدتائی تعلیم کے وقت متی رسول کی انجیل اور اس کے ساتھ باب میں وہ فرماتے ہیں پندر آیسے جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو عزیزو پرانے اہدنامہ میں ہم کئی جگہ ہم نبیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہیں غیب بین یا غیب غیبی باتیں دیکھنے والا کہا گیا ہے ٹھیک ہے جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس آتے ہیں مگر باطن میں پھارنے والے بھیڑی ہیں یہ خرام یسوع کے الفاظ میرے نہیں کن سے ہوشی آرہ نبیوں سے جو اپنے آپ کو نبیوں کے بھیس میں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں لیکن اصل میں وہ کیا ہیں پھارنے والے لوگ ہیں ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے کیا جھاڑیوں سے اونٹ کٹارے اور انجید توڑتے ہیں اسی طرح ہر اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے اچھا درخت برا پھل نہیں لاسکتا اور رام برا درخت اچھا پھل لاسکتا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کٹ ڈالا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے جی ہاں عزیزو ان نام نحاد نبیوں سے ان کے کاموں کے سو سے تم انہیں پہچان سکتے ہو میں اگرہ حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد اس پر تھوڑی سی اور تفصیلی روشنی ڈالوں گا کرنٹیوں کے خط میں پولوسرسول بھی اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں ان جھوٹے لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے اصل میں وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کر رہے ہیں اچھے ہونے پریزنٹیشن دے رہے ہیں لیکن اندر سے وہ کیا ہے خدا کا کلام دیکھی کیا کہہ رہا ہے دوسرا کرنٹیوں گیارہ باب اور اس کی تیرہ اور چودہ آیت بلکہ پندرہ آیت بھی میں اس کے ساتھ پڑھوں گا خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے کیونکہ ایسے وہ جھوٹے نبی اور پولولوس رسول کیا کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جو کیا ہے جھوٹے رسول دغہ بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہمشکل بنا لیتے ہیں عجیب بات ہے نا کس کی ہمشکل بنا لی آرہ انہوں نے اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہمشکل بن کے آتے ہیں آپ کے پاس اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو روحان نورانی فرشتے کا ہمشکل بنا لیتا ہے شیطان بھی اپنے آپ کو کیا بنا لیتا ہے نورانی فرشتے کا ہمشکل عزیز بس اگر اس کے خادم بھی راستبازی کے خادموں کے ہمشکل بن جائے اب یہاں خادموں کا ذکر ہو گیا ٹھیک ہے بس اگر اس کے خادم بھی راستبازی کے خادموں کے ہمشکل بن جائے تو کچھ بڑی بات نہیں لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا عزیز میں یہ جب آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ جب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے لاہور میں یہ دیکھنے کا موقع ملا بہار کالونی میں ایک جگہ ہے جہاں پر ہفتے میں ایک دن ایک پاسر جی ہے وہ لگاتے ہیں اپنا بڑا مجمعہ لگاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں میں اسے مجمعہ کہوں گا کیونکہ جو کام وہ ہو رہا ہوتا ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے جی ہاں زیزو وہ یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو خدا کا خادم اور وہ یسو کا اپنے آپ کو رسول کہتا ہے وہ شخص جو ہے لوگوں کے خاص طور پر عورتوں کے کپڑوں میں ہاتھ کے کلام کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے ہمیں کلام میں کہیں نہیں نظر آتا کہ عورتوں کے کپڑوں میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہو یہ پاکستان میں بہار کولونی لاہور میں ہوتا ہے ان لوگ بڑی تعداد میں آتے کیونکہ پاکستان میں 90 فیصد لوگ ہیں اور مجھے ٹیلیفون کولز آتی ہیں لوگوں کی وہ یہ دعا کریں اور دیکھیں کہ شاید ہم پر کسی نے کوئی جادو تو نہیں کیا ہوا ہے ہمارے بدرو تو نہیں ہے گھر میں ہر شخص ہر تیسرا گھر ہر چوتھا گھر اس کی یہ فکر ہے دس میں سے نو فون کولز اس بارے میں ہوتی کہ بھیڑی جو ہیں بھیڑوں کے بھیس میں کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو رسول کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو خدا کا خادم بتاتا ہے لیکن کام وہ شیطان کے لئے کر رہے ہیں ایک اور ایسا ہی شخص ہے لاہور میں وہیں کھٹلک پت میں وہ ایسے ہوا میں ایسے کرتا ہے ہاتھ میں کراوس آجاتی ہیں انگوٹیاں آجاتی ہیں وہ لوگوں کو دیتا ہے چی ہاں عزیزو اور ایک بہن سے تو میں نے انگوٹیاں اور کراوس جادو گرسی ہاتھ میں آئی ہی میں نے جو فروسپر روڈ پر جو گندہ نالہ بیع کے جاتا انگوٹھی جو نشان ہے اختیار کا وہ ملا ہے لیکن وہ شخص جادو گری سے عورتوں کو کھابو میں کرتا تھا جی آجاتی ایسے لوگ ہیں اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اور اسی لیے یہ عورت جو تھی وہ ایسا ہی کر رہی تھی اور وہ اپنی جو حکمت اس کے میں تھی وہ غیب بینی کی تھی اور اس کے ساتھ وہ کیا کر رہی تھی اپنے مالکوں کے لیے بہت پیسے کماتی تھی انیس میں لکھا جب اس کے مالکوں دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پلوس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے انہیں فوجداری کی حاکموں کے آگے لے جا کہ یہ آدمی جو یہودی ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل ملانا ہم رومیوں کے رواہ نہیں اور عام لوگ بھی متفق کے ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور فوجداری کی حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینت لگا کر حکم دیا اور بہت سے بینت لگا کر انہیں قید خانے میں ڈالا اور دروغہ کو تاقید کی کہ بڑی ہوش شعاری سے انکین گبانی کر جہاں عزیزہ یہ تھا اس کا اصل روپ اس کی کا ذریعہ تھا اور وہ بدروہ تھی اگر خدا کی روح ہوتی خدا کی طرف سے جو ورڈ آف وزدم والی بات ہوتی تو وہ اس میں سے نہ نکل تھی تو عزیزو آج بھی خدا کے خادموں کی صورت اختیار کر کے ایسی بدروہیں گھوم رہی ہیں جسے خدا ان جسو نے بھیڑوں کی خال میں بھیڑوں کے بھیڑی یہ کہا اور پولوس رسول نے انہیں کہا کہ یہ شیطان کے خادم ہے جو انسان کے شکل میں یا خدا کے خادموں کی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں سو عزیزو جب ایسا ہوتا آپ دیکھتے ہیں تو آپ خدا کے حضور حمت اور طاقت مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسی بدرو والے لوگ جو ہیں ایسے جادوگری والے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس نہ آسکیں جی عزیزو یہ سچ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آج بھی دنیا میں بہت جگہ ایسی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جادوگری کے ذریعے سے لوگوں کو قابو میں کی ہوئے ہیں عزیزو جب آپ شیطان کے ان مفاد پرس نبیوں رسول اور قائنوں کو جو اپنے آپ کو خدا کے خادم ظاہر کرتے ہیں ایکسپوز کروگے تو پھر مخالفت تو ہوگی نا ظاہر ہے بینت بھی لگیں گے کوڑے بھی لگیں جیل میں بھی ڈالے جاؤ سزا تو بھگت نہیں پڑے گی شیطان کا مقبلہ کرنے کے لئے ٹھیک ہے مگر عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ ان قوتوں کی جتنی مرضی زور ان میں ہو جتنا مرضی ان میں طاقت ہو جتنی مرضی ان کے اختیارات ہو جہاں تک مرضی ان کی پہنچ ہو یعنی جب ہم خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں اب میں دوسرے ٹوپک کی طرف آ گیا ہوں جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دھوکہ دینے والی روح اور پرستش کی قدرت کی طرف ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگر آپ میں خدا کا روح ہے آپ خدا ون یسو مسیح کے ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے توبہ کر کے اپنی زندگیاں خدا کے نام سے بدل دی ہیں اور ٹوٹلی یوٹن لے لیا ہے اپنے سارے برے کام وں سے آپ کی زندگی میں خدا کا روح آ گیا ہے اور آپ کی زندگی سے خدا اپنے کام کر رہے ہے اگر آپ اس سبب سے کہ آپ خدا کے لیے ستائے جا رہے ہو آپ پر جب قید و مند کی ثوبت آتی ہیں تو پھر وہ زیادہ ٹھہر نہیں سکتی جی ہاں دیکھئے میرے ساتھ عمال کی کتاب سولہ باب میں سے اور اس کی پچیس آیت سے میں پڑھتا ہوں آدھی رات کے قریب پولوس اور سلاس اسے پچھے جاتے ہیں چوبیس آیت میں اور اس نے ایسا حکم پاک اور انہیں اندر کے قید خانے میں ڈال دیا یعنی اس دروغہ نے اور ان کے پاؤں کانٹ میں ٹھوک دیے آدھی رات کے قریب پولوس اور سلاس دعا کر رہے تھے اور خدا باقی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکہ یک بڑا بھونچ آل آیا یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی دروغہ جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے بس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا لیکن پلوس نے بڑی آواز سپکار کر کہا کہ اپنے تئین نقصان نہ کر نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودہ اور کامتہ ہوا پلوس اور سلاس کے آگے گھرا اور انہیں باہر لاکر کہا اے صاحب میں کیا کروں کہ نجات پاؤں انہوں نے کہا خدا من یسو پر ایمان لا تو تُو اور تیرا گھرانا نجات پائے گا یہ ہے پرستش حمد و سنا اور دعا کی قدرت یہ جو دعا کی قدرت ہے وہ شیطان پر غالب آنے کے لیے خدا آپ کو اس کا تجربہ بخش سکتا ہے چاہے شیطان جتنی مرضی قوت والا ہو شیطان کے جتنے مرضی قوتیں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں وہ چاہے جتنے مرضی زور آور ہوں وہ حاکموں سے ملے ہوئے ہوں چاہے وہ آپ کو کٹ پہ ٹھوک دیں چاہے آپ کو کوڑے لگانے کی قدرت رکھتے ہوں چاہے وہ آپ کو لوہے کے دروازوں میں بند کر دنے کی طاقت رکھتے ہوں چاہے وہ آپ کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑنے کی قدرت رکھتے ہوں لیکن عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو انکرش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شکر گزاری جو ہے حمد و سنہ کے گیت جو ہے وہ ان سب سختیوں پر بھاری ہے لوہے کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور قیدی رہا ہو جاتے ہیں اس حمد و سنہ کے سبب ایسا واقعہ پڑھا کے دعا کے سبب سے لوگ دعا کرے تھے اور پترس رسول کے دروازے کھل گئے اور فرشتہ نے اسے جگایا اور کہا اٹھ اور چل اور وہ سارے دروازے کھلتے گئے دوسری جگہ کلیسی دعا کر رہی تھی جبکہ پترس رسول کو شہید کرنے کا پلان بنایا ہوا تو کیا وہ وہاں بھی خدا کا روح جب اترا وہاں تو لوگوں کی دعاوں کے سبب سے جب دعا کر روح سے برے ہوئے لوگ دعا کر رہے تھے تو کیا ہوا ان کے جو پہرے جو سولہ سپائیوں کے پہرے چار دروازوں میں بند اور زنجیروں میں جکڑا ہوا پترس ازاد ہو گیا سارے دروازے کھلتے چلے گئے اور یہاں بھی کیا ہوا کہ نہ صرف دروازے کھل گئے قید خانے کی نیو ہل گئی اور ان کی زنجیریں اور بیڑیاں سب کھل گئیں تو یہ ہے ہمارا خدا یہ ہے اس کی قدرت یہ ہے حمد و سنہ کے پیچھے پاور سو عزیزو خدا ہر طرح کے لوہے کے زنجیروں کو لوہے کے قید خانوں کو وہ ایک جلی ہوئی رسی کے طرح سے توڑ کے دور پھینک سکتا ہے آپ کے حمد و سنہ کے سبب سے پاک رون کو جلا کے راک کر دیتی حمد و سنہ میں اور پرستش میں بہت طاقت ہے خدا کے خادم سے میں نے یہ بات سنی اور مجھے بہت اچھی لگی آسمان خدا کا تخت اور زمین خدا کی چوکی ہے آپ نے یہ آئے تو بہت افضل سنی لگی لیکن انہوں نے جو بات سنائی انہوں نے اس سے ریلیٹی لگی کہ سوچیں کہ جب اچھی میزک بجتی ہے تو آپ کا پاؤں زمین پہ ایسے اس میزک کے ساتھ اور اس دھن کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ خدا کا تخت آسمان پر ہے اور زمین خدا کی چوک ہے جب خدا کے کانوں میں پالوس اور سیلاس کی حمد و سنہ کی آواز پہنچی اور اس کے پاؤں جو تھے خدا ان کی چوکی پر جل لگ رہے تھے تو بھونچال آگیا اور ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں حالیلویہ 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 یہ ہے خدا کی قدرت اس کے پاؤں کی چوکی ہے زمین کیا قدرت رکھتے ہیں زمین کے رہنے والی قوت ہیں شیطان کچھ قدرت نہیں رکھتا حمد و سنہ میں اتنی طاقت ہے جب وہ خدا کی کانوں تک پہنچتی ہے تو آپ کے سارے رکے ہوئے کام آپ کی ساری جو ایسی مشکلیں کھڑی کی ہوتی ہیں لوگوں نے وہ سب سیدھی ہو جاتی ہیں سو عزیزو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا آپ چاہے جتنا بھی بندے ہوں چاہے اپنے کام پر بندے ہوئے ہو چاہے شریر کی قوتوں کے وجہ سے بندے ہوئے ہو چاہے حاکموں نے آپ کو باندھ کے رکھا ہو ہو آپ کی زبان پر پابندی لگی ہو لیکن جب آپ حمد و سنا میں ٹھہرو گے جب آپ خدا کی پرستش کرنے والے لوگ بن جاؤ گے جب اس سے دعا کرنے والے روح اور سچائی سے دعا کرنے والے بن جاؤ گے تو موجزات ہو جائیں گے آپ کی زندگی آپ کی زندگی موجزات سے بھر پور ہوگی اور شیطان شکست خردہ ہو کے پیچھ ہٹ جائے گا اور اس کی قوتیں شرمندہ ہو جائیں گے حاکم شرمندہ ہو جائیں گے جی آنسی سو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا کبھی آپ اس جنبے سے گزرے ہیں یا آپ شیطان کے ستائے پہ زندگی گزار رہے ہیں مجھے اپنے دوست یاد آتے ہیں بھائی پرویز جب ہم ابودبی میں تھے تو کسی نے ان سے شکایت کی کہ ان کا حزبن جو ہے وہ کسی اور خاتون کے خیال میں ہے تو بھائی پرویز نے کہا کوئی فکر ہی نہیں دو شکر گزار اندھی مار اور واقعی جب انہوں نے دعا کی شکر گزار ایک رات من دعا کی اگلے دن وہ جس سبب سے وہ ان کے حزبن کہیں اور جا رہے تھے وہ سبب بھی ختم کر دیا خدا نے یہ مزاق لگ دیا سننے میں کہ دو شکر گزار اندھی مار ہے لیکن میں یہ سچ کہتا ہوں آپ کو ایسے تجربات ہیں لوگوں کے پاس ایسے تجربات ہیں اور خدا اپنا کام کرتا ہے اور اسی لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ شیطان کے سطائے ہوئے ہیں تو پلوس اور سلاس کی طرح سے بن جاؤ اس کی حمد و سنا میں اس کے حضور جھکنا سیکھ لو اس کے ساتھ باتیں کرنا سیکھ لو اور ایسی آواز آپ کی ہو کہ اس کے کانوں تک پہنچے ہمیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے دل سے جو آواز نکلے وہاں تک پہنچے گی جی ہاں جی مقدس ہنہ جو تھی سیمیل نبی کی ماں وہ ہیکل میں بیٹھ کر بڑبرا رہی تھی وہ انچی آواز میں دعا نہیں کر رہی تھی ہون تک وہ آواز پہنچے تو آپ کو اپنا رابطہ دل سے خدا کے ساتھ کرنا آنا چاہیے آپ کی پرستش آپ کی عبادت آپ کے حمد و سنا آپ کے گیت جو ہیں وہ آپ کے ساری مشکلوں کو آسان بنا سکتے ہیں آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں گے اور آپ ایک جلالی خدا جو صرف شکایت کرتے رہتے ہیں سارا وقت جو صرف لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں حالات سے اور لوگوں سے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہم یہ کرنا چاہیے ہمیں وہ کرنا چاہیے کچھ نہیں کرنے کی ضرورت صرف حمد و سنا اور خدا کے ساتھ اپنا رابطہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتی آپ کو وہ خدا کے حضور جھکتے تھے خدا سے باتیں کرتے تھے حمد و سنا ان کی ایسی تھی کہ سیدھی خدا کے کان میں آواز آتی تھی اور اس کے پیر زمین پہ تھرک رکھتے تھے اور بھونچال آگیا اور قید خانے کی نیوں ہل گئی دروازے کھل گئے بیڑیاں کھل گئی میں تو اس بات احران ہو کہ جو لوہے کی بیڑیاں پہنی ہوئی وہ کیسے کھل کے گئی یہ خدا کی قدرت ہے عزیزو اور آپ اس کے مستحق ہیں کیونکہ آپ یسو کے لوگ ہو اور اگر کوئی یسو کے لوگ نہیں ہیں تو یسو میں آ کر اس کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ یسو یہ سب کچھ کرنے پر آج بھی قادر مطلق ہے آج بھی وہ قادر مطلق ہے جی عزیزو اس کی قدرت کی پیچان کریں اس کے پاس آجیں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں زندگی کے مالک شکر عدہ کرتے ہیں آج کی زندہ کلام کے لئے تیرین تمام بچوں کے لئے جن تک تیری آواز پنچی ہے خدا انہیں حق کی اور روح کی پیچان دے تاکہ وہ ستانے والی اور بدروحوں اور شیطان کے کارندوں سے بچ سکیں اور ان کی نگاہ ایسی نگاہ ہو کہ شریر کے لوگوں کو پہچان سکیں اور خدا انہیں ایسی زبان عطا کر ایسی آواز عطا کر کہ ان کی حمد و سنہ جو ہے وہ سب بند دروازے کھول دیں ہر طرح کی جو رکاوٹیں ان کی زندگی سے دور ہو جائیں ہر طرح کی جو مشکلیں ان کی زندگی سے دور ہو جائیں اور ہر طرح کی بیماریاں ان کی زندگی سے دور ہو جائیں تاکہ وہ تیری حمد و سنہ کرنے والے اور تیرے نام کو عزت و جلال دینے والے ہوں میں تیرے شکر ادا کرتا ہوں کہ تم ہمیں پیار کرتا ہے جو خدا تیری محبت میں زندگی گزارتے ہیں جو تیری پرستش تیری حمد و خدا تو سلطماز کرتے کیونکہ تُو نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو بلکہ خاص طور پر جو تجھ پر ایمان لیا ہیں ان کی زندگی میں بے شک شیطان جتنا بھی زور مار رہا ہو شیطان کو شکست دینا خدا و اندہ اور اپنے بچوں کو فتح مندی دی دینا تاکہ تیرا نام عزت و جلال پھائیں ایک بار پھر اپنے آپ کو خالی کر کر تیرے ہاتھوں میں دیتے اور ان تمام روح بدن جانو کو خدا تیرے حضور جو کیوں ہی ہیں خدا تیرے فضل سے تیرے قدرت اور تیرے قوت ملتی چلی جائے ہا خدا تو ایسا ہی کرے گا کیونکہ تو اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے اور تو نے وعدہ کیا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لئے ہو جائے گا اس لئے یسو جی ہم تیرے نام سے یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین عزیزو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اس خدا کے کلام کے لئے جس کے لئے آپ نے وقت نکالا اور آپ نے جب اس پروگرام سے برکت پائی ہے تو آپ اسے دوبارہ سے شیئر کریں اور جیسی ورلڈ ٹیلیویجن پر اپنے کمنٹس لکھیں اور انہیں اپنے سوالات بھیجیں اور اسی طرح ہم سے کمنٹس آف کرائیس چرچ کی جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی اسے سبکرائب کریں اور اپنے سوالات بھیجیں ہم آپ کے لئے دعائیں کریں گے آپ نے جو کچھ دعا کی ریکویسٹ ہے اس کے لئے بھی ان سے کونٹیکٹ کر سکتے اور جتنے لوگ مجھے جانتے اور اپنے دعاوں کی رکست بیجتے ان کے تجربات بھی آپ ان سے سوچ سکتے ہیں آئیے ہم خدا کی حضوری میں ایک دوسرے سے رکھ ست ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرا نام پاک من جائے تیری پاس شاہت آئے تیری مرضی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قصور واروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر ہمیں زمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے اکچا کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ دے رہی ہے آمین اب ہمارے خدا انجیو سنوسی کا فضل خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام امانداروں کے ساتھ ہوتے رہے آمین سلامتی سجائیں خدا آپ کے ساتھ آمین